ہائی ویورز اگر آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ 6 ماہ پرانا ہے یا ایک سال پرانا ہے یا پھر پانچ یا دس سال پرانا ہے تو اب سب پرانے اکاؤنٹس ہوں گے مونوٹائز وہ بھی صرف دو منٹ ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے پرانے ٹک ٹک اکاؤنٹ کو مونوٹائز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے پرانے اکاؤنٹ پر مونوٹائز کی اپشن لاسکتے ہیں مکمل دیکھئے گا ہر سٹیپ کو فالو کیجئے گا کوئی بھی سٹیپ میس مت کیجئے گا اسلام علیکم میرا نام اشباز رشید اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیا کریں چڑھے بینہ وقت ساہ کیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیو ویورز سب سے پہلے میں اپنے ٹک ٹک کو اوپن کروں گا ٹک کو اوپن کرنے کے بعد دیو ویورز میں یہاں پر جاؤں گا اپنی پروفائل پر تو اپنے پروفائل کو میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد دیو ویورز یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک اکاؤنٹ ہے اور یہ تقریباً دس ماہ پرانے ہیں تو میں یہاں پر ان تری لائنز پر آ جاؤں گا اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں کریٹر ٹول پر چلا جاؤں گا اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں دیو ویورز میرے پاس کوئی بھی مانوٹائز کی اپشن نہیں ہے یہاں پر کریٹر بیٹا کی اپشن یا ورک آٹ کی اپشن کوئی بھی مانوٹائز کی اپشن میرے پاس آویڈیبل نہیں ہے میں کریٹر اکیڈمی کو کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں دیو ویورز میرے پاس کوئی بھی مانوٹائز کی اپشن نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ سے باہر آ جائیں گے باہر آنے کے بعد دیو ویورز سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹک ٹوک کو کر دینا ہے دیلیڈ تو یہاں سے اس کو میں کر دیتا ہوں ان انسٹال یہ دیکھیں دیو ویورز اب یہ میرا ٹک ٹوک ان انسٹال ہو چکا ہوئے ہے اب ہم کیا کریں گے جائیں گے اپنے پلے سٹور پر پلے سٹور کو کریں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد دیو ویورز آپ نے اس کی سرچ بار میں لکھنا ہے وی پی این اب آپ کو یہاں پر بہت سے وی پی این نظر آ جائیں گے دیو ویورز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا وی پی این جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے تو دیو ویورز آپ نے یہ ٹک والا جو وی پی این ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے میں اس کے پر کلک کروں گا اور اس کو انسٹال کر لوں گا یہ چند ہی سیکنڈز میں انسٹال ہو جائے گا اب ہم پلے سٹور سے آ جائیں گے باہر پلے سٹور سے باہر آنے کے بعد ہم اپنے وی پی این کو اوپن کریں گے وی پی این کو اوپن کرنے کے بعد دیو ویورز یہاں پر ہے سلیکٹ سرور آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دیو ویورز آپ نے اس کو تھوڑا سا سکرول کرنے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپشن مل جائے گی یونائٹیڈ کینڈم لندن کی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں پلک کرنے کے بعد ڈی اے ویور نے وی پی این کو یونائٹیڈ کینگم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم آ جائیں گے وی پی این سے باہر اب ہمارے وی پی این کا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جائیں گے کرام براؤزر پر تو ہم اپنے کرام براؤزر کو اوپن کر دیں گے کرام براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد اس کی سرچ بار میں دکھیں گے ٹک ٹاک لگن موڈ اے پی کے اور اس کا ویجن ہوگا وہ ہوگا 33.4.5 میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ٹک ٹاک لگن موڈ اے پی کے اس کا ویجن ہوگا 33.4.5 اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سرچ سرچ کرنے کے بعد یہ ویورس آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر فرسٹ پر ہی آپ کو یہ اپلیکیشن نظر آ جائے گی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد ڈی اے ویورس یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کی اپشن میری جائے گی آپ نے یہاں سے یہ فائل جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہ دیکھیں ڈی اے ویورس یہ فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ کچھ ہی منٹو میں آپ کی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہے اب ہم یہاں سے آ جائیں گے باہر جانے کے بعد اب ہم جائیں گے اپنے فائل مینجر پر ہم اس فائل مینجر کو کر لیں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپشن مل جاتی ہے ڈاؤنلوڈ کی تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی اوپشن کو اوپن کر لیں ہماری یہ فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ آج کی ہوئی ہے اب ہم اس کے اوپر کریں گے کلک کرنے کے بعد دیو ویورس آپ نے اس ٹک ٹوک کو کر لینا ہے انسٹال انسٹال کرنے کے بعد دیو ویورس اب آپ نے یہاں سے اپنے فائل مینجر سے باہر آ جانا ہے باہر آنے کے بعد دیو ویورس یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹک ٹوک آ چکی ہوئی ہے تو دیو ویورس اب میں ٹک ٹوک کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد دیو ویورس آپ کے پاس اس قسم کا انٹرفیس آئے گا چوز یور انٹرسٹ کہ آپ کا انٹرسٹ کس کس چیز میں ہے تو آپ اس کو چوز کر دیں تو میں جلدی سے یہاں پر تین چار چیزوں کو چوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیکس کرنے کے بعد سٹارٹ واشنگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیو ویورس ہمارا وی پی این جو ہے وہ یونائٹری سٹیٹ کا لگا ہوا ہے تو ٹک ٹوک ہمیں اسی قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ دکھائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد جب ہم اپنے پروفائل پر جاتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیو ویورس یہ دیکھیں ہمارے پاس اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو اب ہم یہاں پر جو فرسٹ ون اپشن ہے یوز فون نمبر ای میل اور یوزر نیم ہم کریں گے اس کے اوپر کلک کلک کرنے کے بعد دیو ویورس آپ کے پاس آئے گا اس قسم کا انٹرفیس تو آپ یہاں پر اپنا فون نمبر جو کہ ہمارا یوکے کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہم یہاں پر فون نمبر نہیں دے سکتے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہی ہوگی ای میل اور یوزر نیم ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیو ویورس یہاں پر آپ اپنی ای میل جو ہے وہ یہاں پر لکھتے ہیں تو میں یہاں پر ای میل لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنی ای میل ایڈ کر دی ہے اب میں آ جاؤں گا کنٹینیو پر کنٹینیو کلک کر دوں گا لوگ ان کرنے کے بعد دیو ویورس آپ کے پاس اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو اس کے بعد دیو ویورس آپ کو یہاں پر سکس ڈیجیرز کا کوڈ آئے گا آپ کی ای میل پر آپ نے اس کوڈ کو یہاں پر ایڈ کرنے میرے پاس ایک کوڈ آ چکا ہوا ہے اب میں اس کو پٹ اپ کروں گا تو آپ کے پاس جیسے ہی آپ اس کوڈ کو انٹر کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو دیو ویورس اب ہم چلتے ہیں اپنی پروفائل کے اوپر پروفائل کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد دیو ویورس آپ کو اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے یہاں پر اس کو میچ کرنے اس موک کو یہ آپ کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو گئی اب دیو ویورس یہ دیکھیں میرا یہ ایک آنٹ دوبارہ آ چکا ہوا ہے تو اب دیکھیں گے ہم جادو اب ہم جائیں گے ان تری لائنس کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے کریئیٹر ٹول پر کریئیٹر ٹول پر جانے کے بعد ڈیو ویورس یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ اوپشنز منوٹائز کی آ چکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سبسکرپشن آ چکا ہوا ہے کریئیٹر ریوارڈ پرگرام آ چکا ہوا ہے ٹک ٹوک شو فور کریئیٹر آ چکا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ڈیو ویورس میرے پاس ورک ویڈ آرٹسٹ آ چکا ہوا ہے کلک کریں تو یہ دیکھیں ڈیو ویورس میرے پاس یہ اوپشنز آ چکی ہوئی ہیں منوٹائز کی تو اس طرح ڈیو ویورس آپ اپنے کسی بھی پرانے اکاؤنٹ کو منوٹائز کر سکتے ہیں منوٹائز کی اوپشن لائے سکتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا